بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے کہ سب خیر ازتے ہوں گے آج دیکھیں موسم کتنا پیار ہے ہماری سائٹ پر بارش ہو رہی تھی اور ہوا چل رہی تھی تھنڈی سی تو کافی سردی ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں ہوا بھی چل رہی ہے اور سردی کافی ہو رہی ہے تو پہلے تو ہلکے کی بارش ہوتی رہی اس کے بعد بارش بھی سورج دیز ہو گئی موسم کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا تو دیکھیں یہاں پر بارش بھی شروع ہو گئی تو کافی ٹھنڈ ہو رہی تھی اور ایسے موسمیں جب کچھ سپیشل کھانے کو دل کرتا ہے تو ایسی چیزوں جو فورا سے بن جائے اور ہم فورا سے اس کو کھا لیں تو بہت سوچنے کے بعد ملے سمجھ میں آئے کہ میں نمک پارے بناتی ہوں جلدی بن جائیں گے تو نمک پارے بنانے لگی تھی تو سوچا اس کی ریسیپی آپ سے بھی شیئر کروں تو بہت جلدی بن جائیں گے اور بہت مزے کہ بلکل بزار جیسے بنیں گے تو چلیں ہاں ہم نمک پارے بناتے ہیں جلدی سے اور بنا کر ہم فورا سے کھا لیتے ہیں تو چلیں ہاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں نمک پارے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر جو ایک برتن لے لیا زیرا کھلا برتن لیا تاکہ ہمیں آٹھا گونے میں سانی ہو تو اس میں میں تقریباً ڈالوں گی دو کپ میدہ لوں گی اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے چلوں کے نمک پارے بن رہے ہیں تو اس لیے نمک اس میں تھوڑا سا ہم زیادہ ڈالیں گے برنا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے اس میں جوائن ڈالی ہے اور ون ٹی سپون ڈالا ہے میں نے اس میں زیرا اور ان سب کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ سب کو جو ہے یک جان ہو جائے آپ اس میں مل جائے اور اس کے بعد یہاں پر میں اپس ون فورت کپ جو تھا یہ گھی ہے اس کو میں نے میلٹ کر لیا کیونکہ جمع ہوا تھا اگر گرمیاں ہیں تو آپ کو میلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو میں اس میں چھے طریقے سے مکس کر لوں گی اچھے طریقے سے مسل مسل کی ہاتھوں کو ہم اس میں ملالیں گے اس کو تاکہ گھی بھی یک جان ہو جائے میدے کے ساتھ مل جائے اچھے طریقے سے اور اس طرح مسل مسل کی ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر آپ نے اس طریقے سے میدے کو موٹھی میں دبا کر دیکھنا اگر اس طرح یہ کٹھا ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ کا گھی بلکل ٹھیک ہے اور اگر آپ تھوڑے سے اس درہ کرسپی کھانا چاہتے ہیں تو آپ گھی کو کم بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے خستہ کھانا چاہتے ہیں تو آپ کی گھی کی کونٹیٹی آپ اتنے ہی رکھیں گے تو آپ میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو میں گوند لیں گے اور میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ ہم نے کتنا پانی یوز کیا تھا اور آپ نے ڈو اس کی سخت رکھنی ہے ٹائٹ رکھنی ہے نمک پارے کی ڈو کافی سخت ہوتی ہے جتنی ڈو سخت ہوگی نا آپ کا نمک پار اچھے بنیں گے تو آپ نے ٹائٹ ڈو رکھنی ہے اور پانی ڈال کے ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گوند لینا ہے تو اچھے تھی کسی آٹے کو گوننے کے بعد تو اچھے تھی کسی آٹے کو گوننے کے بعد ہم اس کو جو ہے ایک باول میں نکال لیں گے اور اس کو میں اوپر سے تھوڑا سا جو ہے آئل سے گریز کر دوں گی تاکہ اوپر لیتا ہے جو وہ سخت نہ ہو جائے اور گریز کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اس کو ریسٹ دے دیں گے تاکہ تھوڑا سا آٹہ ہمارا ڈال جائے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میرا ہاف کپ جو ہے پانی کا لگا تھا آٹہ گوننے میں دو کپ میدے میں آدھا کپ لگا تھا پانی اور یہاں مجھے آٹے کو رکھے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو ایک لمبی سی شیپ دے دیں گے اور اس طرح لمبی سی شیپ دینے کے بعد میں اس کو جو ہے تقریباً تین حصہ میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے تین پیڑے کاٹ لیں گے اس کے ایکول سائز میں اور اس کا پیڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس اس طرح سے ہم دوبا کر اس کو جو ہے سائیڈ پر کر دیں گے خاص اس کی نہیں ہوتی کہ آپ نے شیپ ایسے بنانی ہے ایسے بنانی ہے بس اس کو اس طرح ہم دوبا کے سائیڈ پر کر دیں گے اور اس کے بعد ون بے ون ہم ان سب کو بیل لیں گے ایک روٹی ہم بیلیں گے اس کے لئے آپ نے میدہ کاؤنٹر پر ڈسٹ کرنا ہے آپ نے اور روٹی کے پر بھی آپ نے جو ہے میدہ لگانا ہے لیکن بہت زیادہ آپ نے میدہ نہیں لگانا بس ایک دفعہ لگانا ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے بیل لوں گی اس کو ہم نے روٹی کی طرح نہیں بیلنا روٹی سے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے آپ نے اس کو کافی حد تک اور یہ میں نے یہاں پر بیل لیا اور میں بیلنے کے بعد سائیڈوں سے اس کو دبا کے اس کی میں سائیڈیں میں کاؤنٹر کے ساتھ چپکا دوں گی تاکہ جب ہم اسی کٹنگ کریں گے تو یہ اپنے جگہ سے ہلے گا نہیں اب میں اس کو پیزا کٹ رہا ہوں آپ چاہیں تو اس کو نائف سے بھی کٹ سکتے ہیں چھوڑی سے بھی کٹ سکتے ہیں میں آپ کو چھوڑی سے بھی کٹ کے دکھاؤں گی کہ بلکل ٹھیک کٹتا ہے اس طرح پہلے میں لمبی لمبی سٹرپس کٹ لوں گی زرہ کم کم فاصلے پہ سیدھی سیدھی ہم سٹرپس کٹ لیں گے اس کی اور اس کے بعد ہم اس کو تیرچہ کٹیں گے اب میں اس کو تیرچہ کٹ لوں گی اس طریقے سے چھوٹے بڑے آپ جتنے سائز کے بنانا چاہیں آپ اسی سائز کے بنا سکتے ہیں اور اب میں اس کے بعد میدہ ڈس کروں گی تھوڑا سا تاکہ یہ آپ اس میں چپکیں نہیں ہو اس کو میں اس کو کسی چھوڑی کی مرض سے یا اس طرح پیلٹ نائف کی مرض سے اس کو میں نیچے سے لگ کر لوں گی یہ دیکھیں اس کی تکنیس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اتنی ٹھیک ہونی چاہیے تو اس کو میں جو ہے سب کو نکال کے میں کسی ڈس میں نکال لوں گی اور اسی طریقے سے ہم باقی کے سارے بھی بیل لیں گے اپنے اسی طرح میں باقی کے روٹیاں بھی بیل لوں گی اور یہ دوسری روٹی بھی میں نے بیل لی ہے اس کو بھی ہمیسی دیکھے سے کٹ لیں گے اچھا میرے پاس پیزا کٹر ہے تو میں اس کی ہیلپ سے کٹ رہی ہوں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چھوڑی سے ایزیلی کٹ سکتے ہیں میں آپ کو چھوڑی سے بھی کٹ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور میں اسی طریقے سے جو ہے تمام نمک پارے ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے تمام جو ہے بنا لی ہیں تمام نمک پارے تینوں روٹیاں بیل لی تھی اب اس کا ہم فرائی کرتے ہیں اچھا یہ میں نے یہاں سے ویڈیو میں سے تھوڑی سی سکپ ہوگی تھی میں نے یہاں پہ آئل ڈالا ہے کڑائی میں اور اس میں میں نے نمک پارے ڈال دیئے تھے ابھی ڈالے ہیں تو لیکن اتنی ویڈیو تھوڑی میں سے سکپ ہوگی تو اب ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں آپ نے اس کو فرائی کرتے ہیں ہم سلسل ہلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ کہیں سے براؤن ہو جائیں گے کہیں سے نہیں ہوں گے تو وہ پھر کلر اس کا خراب ہو جائے گا اچھی لکنی آئے گی تو آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ سب پر جہاں ایک نیسا کلر آئے یہ دیکھیں لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ یہ براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی سوڑے سے لائٹ براؤن ہوئے سوڑے سے اور براؤن کریں گے ہم ان کو یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ کلر آ گیا ہے بلکل ان کا ہم ایسے ہی چاہیے کیونکہ جب ان کو نکال لیں گے ٹھنڈے ہونے کے بعد یہ تھوڑ سے اور براؤن ہو جاتے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے ڈش میں اور اس کے بعد میں آپ کو باقی کے بھی فرائی کر کے ایک دفعہ دکھاتی ہوں کیونکہ پہلے جو ویڈیو سکپ ہو گئی تھی تو آپ نے ڈالتے ہیں اس کو فورا سے ہلا لینا ہے تاکہ یہ آپ اس میں جوڑیں گے نہیں اگر آپ ان کو نہیں ہلائیں گے تو آپ اس میں جوڑ جائیں گے آپ نے ڈال کے ایک دو سیکنڈ کے بعد ان کو آپ نے ہلا لینا ہے اس طریقے سے تو بس اس کے بعد میں نے پہلے فرائی کیے تھے بلکل ہلاتے ہوئے آپ نے اسی طریقے سے فرائی کرنا ان کو بلکل بزار جیسے بنتے ہیں وہی ٹیسٹ اور ویسے خلصتہ ہوتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو ان کو ابھی مسلسل ہلاتے ہیں میں فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں یہ بھی فرائی ہو گئے ہیں تو دیکھیں یہ والی نمک پارے بھی ہمارے فرائی ہو گئے ہیں تو دیکھیں ہم نے جھٹ پٹ بنا لیئے ہیں اور ان کو تقریباً مشکل سادہ گھنٹہ لگے کیونکہ پندرہ منٹوں میں ڈو کو ریسٹ دیا تو اگر وہ ریسٹ والا ٹائم میں نکال دیں تو بہت جیدی بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں نمک پارے ہمارے تیار ہیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ موسم اچھا ہو آپ فوراں سے اس کو بنا لیں اور بہت خشتہ بنے ہیں یہ دیکھیں اس کی میں تھک نہیں سب کو شکر وات نہیں اتنی تھک آپ کو جو ہے بنانے اتنے موٹے اور میں آپ کو توڑکا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے خشتہ بنے ماشاء اللہ بلکل نرم تھے بزار رسے مو میں جا کے گھلنے والے بہت مزے کے تھے تو آپ بھی ایسے منائیں ایسے موسم میں اس کو موسم انجوائے کریں اور مجھے مید ہے کہ آپ کو ریسٹ بھی اچھی لگے گی اس کو ضرور ٹائم کریں مجھے بتائیں کہ آپ کو ریسٹ بھی کیسی لگی اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں اس آتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈی میں تب تک اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال لکھیں گر دعا میں یاد ہوگی